دوستو اگر کوئی عام انسان چلتی ہوئی ٹرین کو لال کپڑا دکھا دے تو کیا ٹرین رک جائے گی اور ایروپلین میں ایروپلین پائلٹ اپنے ساتھ ہمیشہ ایک کلہاری کو کیوں رکھتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں نمبر ون دوستو آپ نے ریل کرمچاری کو لال کپڑا دکھا کر ٹرین کو رکھتے ہوئے تو دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ایک عام انسان چلتی ہوئی ٹرین کو لال کپڑا دکھاتا ہے تو کیا ایسا کرنے سے ٹرین رکھ جائے گی تو اس کا آنسر ہے یس دوستو اگر آپ نے ہی لال کپڑا دکھا کر ٹرین کو روکنے کی کوشش کروگے تو لال کپڑے کو دیکھ کر ٹرین کا ڈرائیور ٹرین کے بریک لگا دے گا اور کچھ ہی سامنے میں ٹرین رک جائے گی لیکن اس کے بعد آپ کو ٹرین کو روکنے کا صحیح کارن بتانا ہوگا جیسے کہ ٹرین کی پٹری ٹوٹی ہوئی ہے یا پھر راستے میں کوئی بھاری چیز پڑی ہے تو ریلوے کرمچاری آپ کو کچھ نہیں کہیں گے لیکن اگر آپ نے شرارت کے چکر میں � پولیس کے حوالے کر دیں گے اور آگے کی کاروائی ریلوے پولیس دوارہ کی جائے گی نمبر دو دوستو جتنے بھی ایروپلین پائلٹ ہوتے ہیں وہ جہاز کو ٹیک آف کرتے سمیں اپنے ساتھ ایک ایک ایکس یعنی کلہاری کو رکھتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایروپلین میں کلہاری کا کیا کام ہوتا ہے دراصل پائلٹ اس کلہاری کا یوز ایمرجسی گنڈیشن میں کرتے ہیں اور کچھ کنٹریز کے رول کے مطابق پائلٹ کو ٹیک آف کرنے سے پہلے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک کلہاری موجود ہے یا نہیں دوستو یہ کوئی لکڑی کٹنے والی کلہاری نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک شوٹا سا پورٹیبل اوجار ہوتا ہے جس کا استعمال آگ لگنے یا پھر دروازہ نہ کھلنے اور راستہ بنانے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے نمبر تری دوستو جب بھی گرمیوں میں ایسی چلتے ہیں تو ان کے اندر سے بالٹی بھر بھر کر پانی نکلنے لگتا ہے لیکن کیا ہمیں اس پانی کا استعمال کرنا چاہیے یا پ چیک دینا چاہیے تو آئیے جانتے ہیں دراصل ایسی یونٹ کے اندر سے نکلنے والا پانی بارشی کے پانی کے جیسا ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ کمرے کے ہوا میں موجود موسٹرائز کے تھنڈا ہونے سے جنریٹ ہوتا ہے اس لیے اس پانی کی کوالیٹی بھی بارش کے پانی کے جیسی ہی ہوتی ہے اور آپ اس پانی کا استعمال گھر کے پینٹ پودوں کو دینے کے لیے کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کا استعمال پینے کے لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پانی پینے لائک پیور نہیں ہوتا نمبر فور د دوستو جب بھی ہمیں جکھام ہوتا ہے تو ہم طورت ہی ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کی دوائی لے لیتے ہیں اور ہمارا جکھام رک جاتا ہے لیکن آپ کو یہ گلتی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہماری بوڈی اپنے اندر سے بلگم کو باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے جسے ہم جکھام کے نام سے جانتے ہیں لیکن اگر ہم دوائی لے لیتے ہیں تو یہ بلگم ہماری بوڈی کے اندر ہی رک جاتی ہے اور دھیرے دھیرے دمہ ہوتا رہتا ہے جس اس کی وجہ سے انسان کو دمہ جیسی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں اس لیے اگر آپ کو جکھام ہو جائے تو دو دن سے پہلے دوائی نہیں لینی چاہیے بلکہ گھرے لوپ چار کرنے چاہیے جیسے کی ادر کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور پانی کو ابال کر اس کی بھاپ کو اندر کھیچیں جس کی وجہ سے جلد ہی آپ کی ساری بلگم باہر نکل جائے گی اور آپ کا جکھام ٹھیک ہو جائے گا نمبر فائب دوستو اگر کسی انسان کو غلط بلڈ گروپ چڑھا دیا جائے تو کیا ہوگا یعنی اگر کسی انسان کا بلڈ گروپ اے پوزیٹیو ہے اور اس کے نسو میں بی پوزیٹیو گروپ چڑھا دیا جائے تو اس کا ریزلٹ بہت برا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہماری بوڈی کے اندر سیلس موجود ہوتے ہیں جو کی باہر سے آنے والی بیماریوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح اے پوزیٹیو بلڈ کے سیلس بی پوزیٹیو بلڈ سیلس کو نقصان پہنچائیں گے جس کی وجہ سے دونوں بلڈ سیلس نست ہونے لگیں گے اور بوڈی کے باقی آرگنز کو بلڈ نہ ملنے کی وجہ سے ڈیمیج ہو جائیں گے اور انسان کی موت ہو جائے گی دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گود بائے